تقریریں تو سن لیں اب ذرا علم کا خزانہ بھی تلاش کر لیتے ہیں اور علم کا خزانہ تلاش کرنے کے لیے آج بھی ہمارے ساتھ تین کنٹسٹنس موجود ہیں اور تینوں اپنے اپنے راؤنڈ کی ونرز ہیں بے ٹیم میں ہمارے ساتھ ہیں آقی بن ساری واو میں ہمارے ساتھ ہیں عارف الہی اور ٹیم لام میں ہیں فہیم جدون آپ تینوں کو ویلکم آپ لوگوں کو پتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا ایک بزر راؤنڈ ہوگا وہ میں کروں گی اور ریپیڈ فائر سمیہ اور مدسر کریں گے آپ سے تو سٹارٹ کریں پھر آج کا بزر راؤنڈ پہلا سوال ہے جی زمین کے این درمیان کشش سکل کتنی ہے بے بلکل صحیح زیرو اگلا سوال ہے حضرت امہ حبیبہ کا انتقال کس ہجری میں ہوا تھا اپشنز اکتالیس ہجری چوالیس ہجری یا ارتالیس ہجری اکتالیس ہجری کیا 41 نہیں غلط جواب ہے 44 ہے یہ چوالیس ہجری سب سے بڑا جزیرہ کونسا ہے اپشنز آسٹریلیا سب سے بڑا جزیرہ کونسا ہے غلط جواب ہے آپ کا آسٹریلیا نہیں ہے آسٹریلیا تو میں خلصہ سب سے چھوٹا ہے نا آفریقہ غلط ہے نا اب آپ کا جواب غلط ہو گیا گرین لینڈ ہے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوہ نکاح کس سے ہوا تھا نائنٹھ نکاح آپشنز دے رہی ہوں حضرت امہ حبیبہ سے حضرت عائشہ سے یا حضرت سودہ سے امہ حبیبہ بالکل صحیح جواب حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلا سوال ہے رقبے کی لحاظ سے دوسرا بڑا مل کون سا ہے کینیڈا کینیڈا بالکل صحیح جواب اگلا سوال جی سب سے زیادہ ریت والا سہرا کون سا ہے بے سہرہ عرب بالکل صحیح سہرہ عرب سب سے بڑا جمہوری ملک کون سا ہے بھارت بالکل لیکن نام نے ہا دی ہے اب تو خیر زمین کا کتنا فیصد حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے آپشنز دے رہی ہوں دس فیصد گیارہ فیصد یا پھر بارہ فیصد جی دس فیصد غلط جواب بارہ فیصد سال کا سب سے چھوٹا دن کون سا ہے لام چھوٹا دن سب سے جی بائیس دیسمبر بائیس دیسمبر بالکل صحیح جواب سال کا سب سے بڑا دن کون سا ہے واؤ بائیس جون بائیس جون بالکل صحیح جواب سب سے بڑی بین العقوامی تنظیم کون سی ہے بے اقوام متحدہ اقوام متحدہ بالکل صحیح جواب اسلامی کوششن ہے حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیٹی تھی بے ابو سفیان کی بے حضرت ابو سفیان کی بالکل صحیح لاسٹ کوششن آج کا بہت آسان آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا مل کون سا ہے واؤ سری لنکا ویٹیکن سیٹی ملک کی وہ چھوٹا ہے تو پھر آبادی بھی کم موسیقی ویٹیکن سیٹی ہے جی تو یہ تھا جی آج کا ہمارا بزر راؤنٹ بزر راؤنٹ تو ہو گیا کیا کہنا ہے آپ کا clear ہے آنسر نہیں مجھے آج clear نہیں خوابت اچھا ہے غلط اور صحیح کے ساتھ اور آج یہ تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جواب سب کو ہی آتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں اس سوالات بھی مشکل ہیں اور ظاہر سی بات ہے کمتیشن بھی تف ہے زرہ سکور بورد اگر ہمارے سامنے آجائے تو ہم دیکھ لیں سکور بورد بلکل جناب میرے سامنے ہیں اور سکور بورد کے مطابق تیم بے نے لیا ہے تھرٹی پوائنٹ تیم واو کے ہیں ٹوانٹی اور تیم لام کے ہیں صفر تو تیم بے تھرٹی پوائنٹ صرف آپ کا اور واو کا ٹن پوائنٹس کا ہی رفرنس ہے تو ریپیٹ فائر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے گیم چینج بھی ہو سکتی ہے وقت بھی بدل سکتا ہے حالات بھی بدل سکتے ہیں جز بات بھی بدل سکتے ہیں تو کون کر رہے ہیں پہلے ریپیٹ فائر میں کر رہی ہوں چلیں ٹیم بے آپ ریڈی ہیں چلیں سٹارٹ بہت آسان سوال ہے حضرت حسن کی واردہ کا انام کیا تھا حضرت فاتمہ بلکل حضرت فاتمہ رضی تعلان ہو وہ کون سے نبی ہیں جن کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا گیا بلکل صحیح جواب قائد عاظم پاکستان کی پہلی سالگلہ کے دن کس شہر میں تھے کراچی میں کوئٹا میں کر الفاس کا مقفف ہے سی ایم پاس چیف منسٹر قائد عاظم کی جب سے چھوٹی بہن کون تھی شیری جنہ فاتمہ جنہ کون سے سرکاری کار قائد عاظم کی وفات کے تک ان کے زیر استعمال رہی بلکل صحیح قائد عاظم نے باشوائی وزد لاہور پہلی نماز جمعہ کب ادا کی تھی تین جون تا انیس سو فورٹی تھی غلط جواب اکیس فروری قائد عاظم کی علی رتی جنہ کا انتقال کب ہوا تھا رتی جنہ انیس سو انتیس میں ہوا تھا بلکل صحیح بیس فروری انیس سو انتیس وہ کون سے جاندار اس کے دو دماغ ہوتے ہیں بندر بلکل صحیح انیس سو پیسٹھ کی پاک بھارہ جنگ کے دوران دوارکہ کو کن دو بحری جہازوں نے تباہ کیا تھا اسمان اور حکیم نہیں بحری جہازوں بحری جہاز پاس پاس جعفر اور منصور نے حضور پاک کس سنت طائف کی طرف روانہ ہوئے تھے دس نبوی میں ہوئے تھے سفر دس نبوی میں دس ہجری نہیں سفر تائیس میں دس نبوی میں ٹھیک ہے درست جواب ٹائم اپ ٹائم اپ بزر نہیں بجا لیکن ٹائم اپ ہو چکا ہے لیکن یہ تھا کہ بڑے آپ نے بھی جلدی جلدی سوالات کی ہیں تقریبا ہوئے گئے تقریبا مدسر آپ نے بھی تھوڑا جلدی جلدی کرنے اور جس جواب اگر جواب یہ غلط دیں تو آپ جواب بتا دیچھے گا ٹیم واو ریڈی ہیں چلیں سٹارٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے حیدر قرار درست وہ کون سے نبی ہیں جن کی دعا سے اللہ نے پہاڑ سے اونٹیم پیدا کی حضرت صالح درست وہ کون سے نبی ہیں جن کو آگ میں ڈالا گیا حضرت ذکریہ غلط حضرت ابراہیم علیہ السلام راشد منحاس کب اور کہاں پیدا ہوئے کراچی میں کب نائنٹین ٹھٹی سکس غلط اس برطانوی وزیراعظم کا نام کیا تھا جس نے قائد عظم کی تجویز پر گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا پاس قائد عظم نے نکاح کے بعد رتن بھائی کو توفے میں کتنی رقم دی بیس لاکھ غلط ایک لاکھ پچیس ہزار محمد علی جنہ نے لنکنزن میں داخلہ کس تاریخ کو لیا ایٹین نائنٹی ایٹ ایٹین نائنٹی سری نادرہ کن الفاظ کا مخفف ہے پاس جنہ پونجہ آپ نے کس بھائی کے ساتھ اجارت کرتے تھے والجی پونجہ درست پندرہ آگستو نیس سو سنتالیس کو پاکستان کے حصے میں آنے والے کتنی بہر جہازوں پر پاکستانی پرچم لہر آیا گیا دو غلط چار غلط ہو گیا چلیں کافی سوال آپ نے دے دیئے صحیح جواب تیم لام آپ رہے دی ہیں سمیہ آپ کر رہی ہیں جی ہاں چلیں سٹارٹ حضرت عجیویریہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاقت کی مدد کیا ہے پاس شہ سال وہ کون سے نبی ہیں جو وسال کے بعد ایک سال کھڑے رہے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت حسن عزیلت اللہ عنہ کا لقب کیا تھا لقب کیا تھا رہانت الرسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کس غرص سے کیا تھا پاس تبلیغ اسلام کی غرص سے حضرت حسن عزیلت اللہ عنہ کی عمر وفات کے وقت کیا تھی ترہ سٹھ سال پیتالیس سال غلط جواب شانی عیدر حاصل کرنے والے اس واحد فوجی کا نام کیا ہے جو لہو میں متفون ہے میجر عزیز بٹی میجر شبی شریف شہید میجر تفیل محمد شہید کو دیا جائنے والا نشان حیدر کا عزاز کس نے وصول کیا پاس ان کی بیٹی نسیم اقتر نے قائد عظم اپنے وارد کو کس نام سے مقاطب کرتے تھے پاس باپا سی پی یو کن الفاظ کا مقفف ہے پاس سینٹرل پروسسنگ یونٹ قائد عظم نے کانگریز کو کس تحریک کو ہارے ہوئے جواری کا آخری پانسہ قرار دیا پاس ہندوستان چھوڑ دو تحریک میجر تفیل محمد شہید کو دیا جائنے والا نشان حیدر کا عزاز کر لے سوال جب بعد اس مر کب دیا گیا پاس ساتھ نومیمبر اونس انسٹھ ہم تو اس کے ساتھ ہی ریپیٹ فائر بھی ہمارا ہو گیا مجھے لگ رہا ہے کہ مدصر کچھ ریسرچ کر رہے ہیں نہیں کچھ سوال پتھار چلیں چلیں ہمارے سامنے اگر scoreboard آجے تو پتہ چلجے results کیا ہیں اور آج کے results واو سامردست ٹیم بے کے ہیں جی نائنٹی پوائنٹس ٹیم واو کے ہیں ففٹی ٹیم لام آپ کے سفر پوائنٹس ہیں حالانکہ مجھے یاد ہے ٹیم لام کے آپ نے جو پہلے آپ کا مقابلہ ہوتا اس میں آپ نے بڑا اچھا پر فارم کیا تھا آپ کا score آج لگ رہا ہے تیاری نہیں تھی لام کی یہ مشکل سوال تھے کہہ دیں آٹ اف کورس تھے لیٹ ہونے کی وجہ سے کافی جائیں لیٹ ہونے کی وجہ سے چلیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شکر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آؤٹ اف کورس کوششن سے تو کوئی بات نہیں ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے ٹیم بے آکی بن ساری آپ کو بہت مبارک آپ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں نوے آپ کے پوائنٹس ہیں اور ٹیم واو اور لام یعنی کہ آریف اور فہیم آپ کے ساتھ جائیں گے اڈار کے گفٹ ہیمپرز اگلے راؤن کے لیے آپ نے کوالیفائی نہیں کیا ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا کوئیس کمپیٹیشن اب ہم مین سیٹ کی طرف چلتے ہیں واپس اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمے کلم کو یدے بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں تسنیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول